نبسکار جن سمواد میں آپ کا سوابت حلوثو پہلی بڑی اپڈیٹ بپکشی سانسدو کن لنبن کلاف انڈیا گھڑ بندن کا چنتر منتر پر جوردار پردرسن راحل گاندھی بولے یہ دیش کے ساٹھ فیصدی جنتہ کا ہے افمان جم کر ویرود پردرسن کیا ہے سانسدو نے کھولا مورچا دوسری بڑی اپڈیٹ نکل کے آئی ہے بھارت میں ہمارے سب سے پبتر تیرس ستھانوں پر ہو رہا عتی کرمڑ کیوں ہنگامہ کر رہے ہیں جینی لوگ تیسری خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو بگ بریکنگ جہاں سنسد میں سیکیورٹی بریچ کیلئے سرکار ہے جمعیدار سرکار نے یوہوں کو بیروچگاری کی راہ پر ڈھکیلا راحل گاندھی نے بولا بڑا حملہ شوتھی خبر میں آپ کو بتائیں گے تین سو ستر پر جسن منا رہی ہے بھاجپا ادھر جوانوں کے ہو رہی ہے موت یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے راحل گاندھی نے نتیس کمار کو گھمایا فون بات کی ہے کھڑگے کو پی ام پت پر بنایا جانے سے کیا تھی ناراجگی یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے دب دبا تو ہے دب دبا تو رہے گا گھر کے باہر لگے پوشٹر بھوشن سر رسنگ کے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور اب نہیں ہوگی بندکوں کی رہائی ہمارس کے اس اعلان سے کیوں نیتن یاہو پوری طریقے سے بوکھلا گئے ہیں ایک ایک کر کے آپ کو جان لینا جروری ہے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سنبندر اگر آپ نے چینل کو دیکھ سبسکرائب نہیں کیا تو پل پل کے اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو دراصل پہلی جو بڑی اپڈیٹ نکل کے آئی ہے بپکشی سانسدو کن لنبن کے خلاف انڈیا گڑ بندن کا جنتر منتر پر جوڑدار بھروت پردرسن راہل گاندھی بولے یہ دیش کی ساٹھ فیجدی جنتہ کا اپمان کیا ہے سنسد کی سرکشہ اور بپکشی سانسدو کن لنبن کرنے کے معاملے کو لے کر کے بپکش موڈی سرکار پر ہملاوار ہے گروہار کو یہاں بپکشی سانسدو نے سنسد سے بجے چوک تک مارش نکالا تو وہیں آج انڈیا گڑ بندن نے جنتر منتر پر بھروت پردرسن کیا اس بھروت پردرسن میں کونگریس سدھکش ملے کارجون کھڑ گئے نسی پی نیتہ سرعت پوار لیف نیتہ سیتا رام میچری آر جیڈی سانسد منوجہ کونگریس نیتہ راہل گاندھی کیشی بڑی گپال عدی رنجن ڈی راجہ سی پی آئی چتری سیوہ ڈی ام کے رنڈیف سرجے والا پرموتی باری جون بٹرا سنجیو روڑا شوشیل رنکو آم آدمی پارٹی کے بھی سامل رہے یہ سارے کے سارے لوگ سامل رہے راہل گاندھی نے کہا ہے کہ سرکار سے ہم نے سوال پوچھا ہے کہ سنسد کی سرکشہ میں چوک کیسے ہوئی ہیں دو آخر سنسد کے اندر کیسے گھز گئے اس طریقے کو لے کر کے انہوں نے ایک طریقے سے بڑا میان دیا ہے اور راہل گاندھی نے بھی اس پورے معاملے میں جو ہے وہ اپنا بھاشر دیا اور کہا ہے کہ میڈیا آج 160 سانسدوں کے نیلمبر پر بات چیت نہیں کرتا ہے میڈیا یہ سو کہتا ہے کہ آخر کس کا مجاک ہوا راہل گاندھی بیڈیو بنا رہے تھے راہل گاندھی یہ کر رہے تھے تو ایک طریقے سے آس سنسد میں سیپ ڈیموکرسی کو لے کر ہنگامہ ہوا ایک اور اپڈیٹ کھڑ گے کا نام سے روٹھے نتیز کمار کو منانے کے لئے راہل گاندھی آگیا ہے کیا فون جی ہاں دراصل راہل گاندھی نے گروہار کو انڈیا گھڑ بندھن کی بیٹھک کے دوران کیے گئے فیصلوں پر چرچہ کے لئے بھی ہر مکمتر نتیز کمار کو فون کیا سوٹرن اس کی جانکاری دیوروں نے یہ بھی کہا کہ یہ کانگریس کی طرف سے انہیں منانے کا ایک پریاس ہے سیاسی گلیاروں میں اس بات کی چرچہ ہے کہ ممتہ بننجی اور اربن کیجریبال کے دورہ انڈیا گھڑ بندھن کی بیٹھک کو ملیگار جن کھڑ گے کا نام پردھان منتری پت کے لئے آگے نتیز کمار ناراج ہیں سوٹرن بتائی نتیز کمار راہل گاندھی نے بیپکش کی بیٹھک میں لیا گیا فیصلوں کو لاغو کرنے کی باتیں کہی ہوئیں درستر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ فلحال جیسا پورا بیپکش سموشہ بیپکش شاہے گاب وہی ہوگا سوٹرن نے بتائی نتیز کمار راہل گاندھی نے کہے بیپکش بیٹھک میں لیا گیا فیصلوں کو لاغو کرنے کی بات کہی راہل نے انہیں اس بات کاسواسن دیا ہے کہ انڈیا گھڑ بندھن میں ان کی اہم بھوم کیا ہوگی سیٹ بٹوارے اور انہیں مددو پر فیصلہ جل دیا جائے گا اسے بیچ راجت پروک لالوی آدو نے کہا ہے کہ نتیز کمار کسی سے ناراج نہیں ہے اور بیپکش ایک جوٹ ہے لالوی آدو نے کہا ہے کہ بیٹھک کے دوران میڈیا کے ایک ورگ نے ایک اور کہانی گھڑ دی ہے لالو پرشاد اور نتیز کمار ایک دوسرے سے ناراج ہیں یہ سچ نہیں ہے ہم ایک جوٹ ہیں اور ہم بیہار میں ایک ساتھ لڑیں گے ایک اور اپڈریٹ نکل کے آئی ہے دوستو جہاں دب دبا تو ہے دب دبا رہے گا بھارتی کستی سنگھ کے چناؤں میں سمرتکوں کی جیت کے بعد بردھوشڑ سنگھ کے گھر لگے پوشٹر لگاتار پوشٹر لگا کر کے ماحول خراب کیا جا رہا ہے یا یوں ہم کہیں کہ ایک طریقے سے اکسایا جا رہا ہے پہلوانوں کو پہلوانوں کو نیچہ دکھانے کی کوسس کی جا رہی ہے بردھوشڑ سنگھ کے سمرتن والے پینل کے وفی چناؤں میں ساندار جیت حاصل کرنے کے بعد بردھوشڑ کے قریبی سنجھے سنگھ نے بھارتی کستی سنگھ کے دھکشپت کے چناؤں میں اپنے پردندیا نیتا شیورونڈ کو سکہ سے دی ہے ساندار جیت کے بعد جہاں بردھوشڑ کے بیٹھے پرتیق بھوشڑ نے ایک تصبیر سوسل میڈیا پر ساجھا کی تو وہیں بردھوشڑ سرال سنگھ کے باہر لگے پوشٹر لگ گئے جن میں لکھا کی دب دبا ہے دب دبا تو رہے گا دب دبا تو بھگوان نے دے رکھا ہے ایک اور اپڈیٹ نکل کے تین ستر ہٹانے کا جس منا رہی بی جے پی کون کرے گا جوانوں کے رکشہ پنچ حملے پر سنجھے راوت نے موڈی سرکار سے پوچھا سوال جمو کسمیر کے رجوری میں ہوئے حملے میں سینہ کے چار جوان سہید ہو گئے ہیں اور حملوں میں سینہ کے دو گاڑیوں کو نسانہ بنایا گیا حملے میں دو جوان گھیل بھی ہوئے ہیں اور اسی حملے کے بعد سرکشہ بلوں نے پورے علاقے کو گھیر لیا ہے اس بیچ چاہ تنکیوں کی تلاز زاری ہے اور اس سے تنکی حملے کو لے کر سنجھے راوت نے موڈی سرکار سے سوال پوچھا ہے جمو کسمیر میں ہوئے حملے پر سے اسے نا یو بی ٹی سنجھے راوت نے کہا ہے کہ یہ بہت ہی گمبھیر بھی سے ہے جہاں سنجھے راوت میں لوگ گھس کر حملہ کرتے ہیں انہیں بی جے پی خبر نہیں ہیں اس طریقے سے انہوں نے ایک طریقے سے سرکار کو گھیرا ہے اگلی ایک اور اپڈیٹ اب نہیں ہوگی بندگوں کی رہائی حماس کے اس اعلان سے بکھلا گیا نیتنیہ ہو حماس نے کر دیا بڑا اعلان کہاں موت کے گھاٹ اتار دیں گے اگر ایک بھی چلا کی اجرائیل نے کی تو اجرائیل کی جنگ اپنے بھیانک روپ میں ہے اور حماس بھی آرپار کی لڑائی کے موڈ میں نظر آ رہا ہے اس نے بندگوں کے روپ میں مانو اجرائیل کی نبض پکڑ لی ہے اعلان کر دیا ہے کہ جب تک یود خط نہیں ہوگا تب تک بندگوں کی رہائی نہیں ہوگی پچتر دنوں کے جنگ میں ایک بار سات دنوں کا یود بیرام ہوا ہے اور جب ایک سو پانچ بندگوں کی رہائی ہوئی ہے اس کے بعد سے حماس نے کموبیز دو ہجال لڑاکے جو ہے وہ ایک طریقے سے کود گئے لیکن حالیہ اعلان نے مانا جا رہا ہے حماس اپنا پوری طریقے سے کلیر کٹ کر دیا ہے کہ اگر اب پور بیرام پوری یود ہوگا تب ہی جو ہے وہ بندگوں کی رہائی ہوگی ورنہ یہ سات دن رکھ کر بندگوں کی یہ بندگ بھی پا جائیں گے اور پھر اٹیک بھی کریں گے ایسے میں اب ہم نہ بندگ دیں گے اور نہ ہی تم سوچ پھائر کرو اب جتنی موتیں ہیں وہ ہونے دیو آر پار کا اعلان جو ہے وہ کر دیا ہے اجرائیل کی طرف سے پچھلے کچھ دنوں سے بندگوں کی رہائی کا مددہ اٹھایا جا رہا تھا بیتے دنوں ہی اجرائیلی راشتہ پتی ایساک ہر جوگ نے کہا تھا کہ وہ دوسرے یودھویرام کے لئے تیار ہیں اور اس کو لے کر بات چیت چل رہی ہے اجرائیلی پی ایم بینجمین نیتنیہو بھی مان بھی یودھویرام کے مور میں تھے تاکہ اور بھی بندگوں کی رہائی ہو سکے حالانکہ ہمانس نے بندگوں کی رہائی نہیں کرنے کا فیصلہ کر کے اجرائیل کی چندہ بڑھا دی ہے تو یہ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو کافی زیادہ سچویشن جو ہے وہ چنوٹی پونڈ رہی اور اب بندگوں کی رہائی کو لے کر کہ حماس نے جو ہے وہ سخت چیتاؤنی دے دی ہے اب اجرائیل اور امریکہ منثن کر رہے ہیں کتر کو صرف دو ٹو کہہ رہا گیا ہے کہ اسی مددے پر بات چیت کریے پونڈ یودھویرام اگر آپ بھی سمیت ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اگلی ایک اور اپ ڈیٹ نکل کے آئی ہے حماس کے پاس پریابت ہتھیار کر دیا خطرنا کھیلا گوریلہ اسٹائل میں کہر بن کا ٹوٹ رہے ہیں کمانڈروں پر جہاں اندرسل آپ کو بتا دے بڑی خبر نکل کے آئی ہے جہاں اجرائیلی سینہ کا منوبل توڑنے کے لیے حماس کے لڑاکوں نے اب ایک نیا فندہ اپنایا ہے کل خبر نکل کے آئی ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر پانچ کمانڈروں کو ڈھیر گیا ہے وہ اجرائیلی سینہ کو لیڈ کر رہے تھے اجرائیلی سینہ کو لیڈ کرنے والے پانچ کمانڈروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے جس کے بعد سے باقی بچے اجرائیلی سینہ کو واپس بھاگتے نجر آئے ہیں گاجہ مجاہدین نے ان تین سینہ کو قاب سمد دیکھئے تذبیروں تین سینہ کو کمار رہے اس بیج گاجہ کے لڑائی میں دو اور ادھیکاری ٹوٹل پانچ ادھیکاریوں کو مار دیا ہے جن میں اور بھی گمبھی روپ سے گھال رہے ہیں آپ کو بتا دے اس طریقے سے جب تین ادھیکاریوں کو مارنے کے بعد باقی ٹکڑی جو ہے وہ ڈر کے سائے میں جی رہی ہے اوساد کا سکار ہو رہے ہیں ان کو گمبھیر بیماریاں ہو رہی ہیں اور وہ ایسے بھی وہ مارے جا رہے ہیں بچے کھوچے اپنا راستہ بدل رہے ہیں یعنی اسی دی طور پر سینٹ ٹکڑیوں کو یہ ماسٹر کو مارنے کی تیاری کی جا رہی ہے اور بڑی اپ ڈیٹ تو یہ نگل کے آئی ہے دوستو آپ کو بتا دے جہاں جن علاقوں میں دور دور تک کوئی نہیں دکھتا ہے ان علاقوں میں کھندروں میں چھپے ہماس کے لڑاکے ابو عبادہ الکاسم برگٹ کے لڑاکے جو ہے وہ نگل کر کے تانڈو کرتے ہیں اور گازہ پٹی میں لڑائی کے دوران بھی دو ادھیکاریوں کو مار دیا اور تین سینکوں کے گمپی روپ سے غیل ہونے کی بھی بات گئی تو آئی ڈی اپ نے اس بات کو پوری طریقے سے صبح اکار بھی کر لیا ہے آپ کو بتا دیں اسی ساتھ بیشٹ بینک میں بھی جبھیسٹ جھڑپ چل رہی ہے کل رات میں بھی فلسطینین ریجسٹنٹ اور آئی ڈی اپ کی بھی جم کر سنگرس ہوا اور آئی ڈی اپ کے لڑاکوں نے تاور توڑ طریقے سے مارا جم کر مارا اور آپ کو بتا دیں یہ آپ جان کر حیرانی ہوگی کیوں ان کو اتنا مارا کہ وہ بھاگتے نظر آئے ہیں تو یہ ساری چیزیں ساپ طور پر دیکھنے کو مل رہی ہیں ایک اور اپ ڈیٹ نکل کے آئی ہے ایران نے آخر کار کر دیا اس آرہ تو پھر جل اٹھے گا پورا لال ارب ساغر لال ساغر میں سے شروع ہوگی تواہی نسانے پر ہوگا اسرائیل اور امریکہ دراصل آپ کو بتا دیں لال ساغر میں یمن کے خلاف حملہ کرنے کی تیاری رچ رہے امریکہ کو سید پریڑام کا اندازہ بھی نہیں ہوگا ایران نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے ایک گلتی کی تو لال ساغر کا برستان بن جائے گا گاجہ پر بمباری کے بیچ اجرائیل اور امریکہ کوئی بیچینی بڑھانے والی خبر ہے ایران سمرتے سنگھن ہوتی نے اعلان کر دیا ہے کہ اس کے لڑا کے گاجہ کا بدلہ لینے کے لئے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اس لئے ہماس کی مدد کرنے وہ گاجہ پہنچ رہے ہیں اگر ایسا ہوا تو ہماس اجباللہ کے حملے جھیل رہے اجرائیل اب ہوتی کے حملے سے بھی دہل سکتا ہے جبکہ لال ساغر میں وہ پہلے ہی حملہور ہیں دراصل ان دمام بدھانس کے پیچھے ایران ہے اور جو امریکہ کا دب دبا میڈل ایشٹ میں ختم کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ دینے امریکہ کے دو دوسمن رشیہ اور چائنہ بھی ساتھ مل گئے ہیں ان کے ہاتھیاروں کے دم پر ہوتی تواہی مچا رہا ہے یعنی گاجہ سروح ہوئی تواہی کا سلسلہ لال ساغر میں ویسپھوٹ روپ لے سکتا ہے جس کے جت میں آ کر پورا ارپ ساغر بھی جل سکتا ہے میڈلیشٹ میں حالات گمبیر ہوچکیں ہیں ہوتی نے یمن سے نوجوانے کی بھارتی سروح کر دی ہے جنہیں ہوتی کے ملٹری بیش سے ٹریننگ دے کر گاجہ بھیجا جا رہا ہے جہاں وہ ایڈی اف سینکوں سے لڑائی لڑیں گے اس کے لئے وہ باپ المنڈین سٹیٹ میں لال ساغر میں بوٹ کے جریے مصر تک پہنچ رہے ہیں اس کے بعد وہ آگے اسرائیل بورڈر سے گاجہ پٹی میں داخل ہو جائیں گے لال ساغر میں ہوتیوں کا قبضہ ہٹانے کے لئے امریکہ دو طریقے کی رڈ نیتی پر کام کر رہا ہے اس طریقے کی ٹاسک فورک سے ہوتی کے حملے روک رہے ہیں دوسرے طرح پر اب ساغر سے بات کریں تو ہوتی کی لگام کرسنے کی تیاری ہے دنیا کے دس فیزدی کاروبال لال ساغر روٹ سے ہوتا ہے آئیل ٹرانسپورٹ کا سب سے بڑا روٹ یہی ہے پچاس فیزدی ٹینکر سپ اسی روٹ سے گزرتے ہیں گلوبل ڈیمانڈ کا دس فیزدی تیل لال ساغر سے ہو کر جاتا ہے ہوتی کے حملوں کی وجہ سے آئل سپنگ کمپنیوں نے راستہ بدل دیا ہے کیونکہ ہوتی کے حملے ننہ جہاج کے ساتھ ہر وہ لیٹر تیل کا بھی نقصان ہو گیا ہے تو ہم نے آپ کو بتایا کس طریقے سے ہوتیوں نے جو ایک طریقے سے تہلکہ مچا رکھا ہے ہوتی کتنے زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں جو کہ امریکہ کو پوری طریقے سے چیکنا چور کر سکتے ہیں ایک اور اپڈیٹ گاجہ میں جنگ کارنڈ بھوکمری کے کگار پر 5.7 لاک لوگ ایون نے جاری کیا ریپورٹ گاجہ میں دس ہفتے سے ادھیک سمیں پہلے یدھ شروع ہونے کے بعد سے چھتر میں پریابت خادے پدارتھوں کے نہیں پہنچنے کے قرآن پانچ لاکھ سے ادھیک لوگ بھوکمری کا سامنا کر رہے ہیں سنکراش نے گروہ وار کو ایک ریپورٹ جاری کر اس بات کی جانکاری دی ہیں ویسو خادہ کارکرم کی مکھے ارسہ ساسری عارف حسین نے کہا ہے کہ ایسی ستھی ہے جہاں گاجہ میں لگ بھگ ہر کوئی بھوکمری کا سامنا کر رہا ہے انہوں نے چھتاؤنی دی ہے کہ یدی ایجرائل اور ہماس کے بیٹ چودھتی اسطر پر جاری رہا تو خادے پدارتھوں کی پریابت پورتی سروشیت نہیں کی گئی تو آبادی کو اگلے چھ مہینے کے بھی تر بھوکمری کی بینکر ستھی کا سامنا کرنا پڑے گا سنکتر راشتر اور گیر سرکاری ایجنسیوں دورہ جاری ریپورٹ میں پایا گیا کہ گاجہ میں پوری آبادی خادے سنکت میں ہیں اور پانچ لاکھ چھتر جال لوگوں کو بھوکمری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو یہ چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں ایک اور اپڈیٹ نکل کے آئی ہے ایراک نے گاجہ کے لئے دس ملین لیٹر ایدھن تیل سے بھرا جہاج بھیجا جیہاں دراصل آپ کو بتا دے مسلم دیس لگاتار کسی نہ کسی روپ میں گاجہ کی مدد کر رہے ہیں اب اسی مدد میں ایراک نے بڑا اپنا ایک قدم اٹھائے ہیں اور دس ملین لیٹر ایدھن تیل سے بھرا جس کے پاس جو ہے جس دیس کے پاس جو ہے وہ بھیج رہا ہے اب ایراک کے پاس تیل ہے تو اس نے تیل کے جاریے مدد کی ہے اور یہ اپنے آپ میں بڑی رہت سماغ رہی ہے تیل کے جاریے وہ خاص کر کے گاجہ پٹی میں آپ کو بتا دے ہاسپٹیلوں کو سب سے پہلے ہاسپٹیلوں بند ہاسپٹیلوں کو چالو کرنے کی تیاری ہے ایمبولنسز کو ایکٹیب کیا جائے گا گاڑیوں میں کچھ ڈیجل پیٹرول ڈالے جائے گے جس سے تاکہ کچھ جو ہے وہاں کے جو ارثبیوستہ ہے دھرے دھرے پٹری پہ آسکے وہاں پر لوگ جو ہے وہ اپنی دوہ دوہ علاج کرا سکیں تھوڑی سی روشنی ہو سکیں اس طریقے سے اچھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہما اس کے لڑاکوں کو بھی اگر ایدھر ملے گا تو وہ اور ایکٹیب ہوں گے ایک اور اپڈیٹ فرانس کے راشپتی میکرو ہوں گے گڑھتن دیوس پر مکھا تھتی جی ہاں دراصل آپ کو بتا دے اکھرکار راشپتی جو بائیڈن کے نا کے بعد فرانس کے راشپتی ایمینوال میکرو کو مکھ اتھیتی کے روپ میں بلائے گیا ہے بتا دے بھارت نے اگلے ورش جنوری میں کوٹ نیتاؤں کے سکھار سب میلن کی میزمانی کرنے کے تیت گڑھتن دیوس سمارو کے لئے راشپتی بائیڈن کو امنتر کیا تھا حالانکہ انہوں نے کچھ کارانوں کے چلتے جنوری میں یہاں آنوے میں آفصا مارسطتہ جتا آئی ہے اس کے بعد فرانس کے راشپتی میکرو کو گڑھتن دیوس کے مکھ اتھیتی کے طور پرامنتر کیا گیا ہے آپ کو بتا دے اس سے پہلے پردھان منتری موڈی میکرو کے امنتران پر جولائی میں فرانس گئے تھے ویشتل ٹی پریڈ میں بھاگ لینے کے دوران دونوں نے اتاؤں نے ملاقات بھی کی تھی پی ام موڈی نے ویشتل سمارو میں سمارو اتتی کے روپ میں بھاگ لیا تھا اور اب فرانس کی راشپتی کو بلایا جائے گا